ہر بینک میں بلکہ ہر دفتر میں ایک محکمہ تک تیش اور سراغ رسانی ہوتا ہے جس کا کام وہی ہوتا ہے جو اگلے وقتوں میں شادی بیعہ کے موقع پر نائنوں کا ہوتا تھا یعنی چال چلن کی پوری چھان بین کر کے غلط فیصلہ کرنا مثلا دلہ کی آنکھ دبی ہوئی لگتی ہے اس کی وجہ لکوا ہے یا چال چلن کی خرابی دلن کی ننیال برکے میں سے کب نکلی کہیں دلہ والے مقروض تو نہیں اور اگر مقروض نہیں تو کیا وجہ ہے کیا لوگ بھروسہ نہیں کرتے آدمی ایماندار اور قابل اعتبار ہے یا نہیں اچانک روح کی قیمت گرنے سے اس کی روح آگ تو نہیں پکڑتی دفتر سے سیدھا جمخانہ جاتا ہے یا گھر گھسنا ہے کون سے دیوالے کے بعد حاجی صاحب لکھنا شروع کیا تھا یہ سارا محکمہ حسن احمد فاروقی کی تنہا ذات پر مشتمل تھا اس زمانے میں نہ کوئی ٹریننگ ہوتی تھی نہ لیکچرز نووارد گھز بیٹھ کر خود کچھ سیکھ لے تو سیکھ لے کوئی کچھ بتا کے نہیں دیتا تھا ہم نے ان کی شاگردی اختیار کی تو کہنے لگے برکردار جس تندہی اور بیجگری سے تم کام کر رہے ہو اس پر تو ناکام اقدام خودکشی کا گمان ہوتا ہے خودکشی کی اور بھی ترقیبیں ہیں جن میں اتنی مینط نہیں پڑتی وہ شترنج کے بہت شوقین تھے سینچر کی صبح کھیلنے بیٹھتے تو اتوار کی رات دو بجے رکھتے ہمارے سامنے کی بات ہے ایک واقعے نے فاروقی صاحب کی زندگی تبدیل کر دی ان کے ایک ساتھی کو شترنج کھیلتے ہوئے اچانک سینے میں درد محسوس ہوا اور دیکھتے دیکھتے ان کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا اسے دفنا کر لوٹے تو شترنج کا دوسرا کھلاری بھی مر چکا تھا کئی دن گمسم رہے پھر ایک دن سنا کہ سہون شریف کے ایک بزرگ سے بیعت ہو گئے پیرو مرشد کبھی کراچی تشریف لاتے تو منگو پیر کی طرف سفید گھوڑی پر سیر کو نکلتے فاروقی صاحب رکاب تھامے ساتھ ساتھ چلتے کہتے تھے کہ پیرو مرشد کے حجرے میں تحجد کے وقت ببر شیر اپنی دم سے جھاڑو دیتا ہے ہم نے ٹوکا ببر شیر تو افریقہ کے جنگلوں میں پایا جاتا ہے فرمایا یہ میں نے کب کہا ہے کہ منگو پیر کی جھاڑیوں میں سے آتا ہے اپنی طرف سے آپ بات خوب جوڑتے ہیں وہ ہمیں نیک رہنے اور بدی سے باز آنے کی تلقین کرتے رہتے تھے ہمیں اس بات کا بڑا کلک تھا خدا نے ہمیں بدی کی توفیق دی ہوتی تو آج ہم بھی اس سے توبہ کر کے سواب لوٹتے ایک بار جاڑوں کے دن تھے ہم اپنے چار بچوں اور بیوی کے ساتھ کمرے کے فرش پر دیا سلائیوں کی طرح ایک طرف سرکیے پڑے تھے کہ کسی نے گھر کے سامنے حیدر آبادی انداز سے تالی بجائی باہر نکلے تو دیکھا فاروقی صاحب کھڑے ہیں ان کے دانت اور گھٹنے بج رہے تھے گھبراہٹ میں ہم بھی ململ کا کرتا پہنے ننگے پیر باہر نکلائے تھے وہ اپنی شلوار میں ہم اپنے پجامے میں تھر تھر کانپ رہے تھے وہ تیرا ہاتھ سے جبڑے کو تھاما لیکن دات تھے کہ اس آلے کی طرح کٹ 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 بج رہے تھے جو ٹیلی گراف آفس میں تار دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے انہوں نے شفقت سے ہمیں ساتھ لگا لیا دونوں ایک دوسرے سے دیر تک چمٹے رہے اس میں خلوص کی شدت سے زیادہ جاڑے کی شدت کو دخل تھا انہوں نے ہمیں شراب اور زنا سے پرہیز کرنے کی تلقین کی ہم نے پھٹے کرتے کے نیچے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر رئیسانہ طرز زندگی اور عیاشی سے اشتناب کا وعدہ کیا اور عرض کی حضرت آپ نے رات گئے بڑی زحمت کی فرمانے لگے پیر صاحب کے سامنے قرآن اٹھا کر اہد کیا ہے کہ روزانہ کم سے کم سات آدمیوں کو شراب اور زنا سے بچنے کی تلقین کریں گے عشاء کے بعد وہ نکلتے تھے آج کی رات ہم چوتھے آدمی تھے موسیقی